بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے جو لوگ اردو اتھلا عربی پڑھا ہے علی بیتے سے جانتا ہے اگر وہ میرے ساتھ انگلی رکھ کے پڑھے گا تو وہ پڑھنا سیکھ جائے گا اور علم بھی جان جائے گا اور میرا عمر ہوا پچھتر سال چار پانچ سال چھے سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی قصہ کہانی کی لائبریری میں نے قائم کیا تھا میرا دوست خالق کے ساتھ ہے نا ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے تو پہلے قصہ کہانی کی لائبریری بنایا چھوٹی کتاب کی پھر عالم نگر میں گلستان ہند کلیب اینڈ لائبریری بنایا اور پھر وہ کتابیں میں نے ڈائمنڈ کلیب کو دے دیا اور ہم یہاں سے دلگا پور چلے گئے تو بہت کتابیں میں نے پڑھی ہے بہت کتابیں میرے پاس ہیں بہت چپٹر دو چیزیں ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ کتابیں پرانی ہو گئی لیکن الفاظ تو نئے ہیں اس لئے ہاتھ رکھ کے پڑھ دے رہے ہیں میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے دیکھئے پارٹ ایک سٹھ سفر عدم کا ہے توشہ فکر کرتا جا ہے نا بولتا ہے کہ عدم جوانی میں ادن کے واسطے سامان کر گافل جوانی میں ادن کے واسطے سامان جوانی کی نماز جوانی کی عبادت جوانی سب کو اچھا لگتا ہے جوانی اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کے عبادت جب بڑھا نماجی جنت میں جاب صرف صفات کریں جنت میں جائبے کرے گا لیکن جوانی کی نماز جوانی کی عبادت لیڈ نماز سجدے میں اللہ تعالیٰ علمتہ کرتا ہے اس لئے کہا گیا ہے جوانی میں ادن کے واسطے سامان کر غافل مسافر سب میں اٹھتے ہیں جو جانت بنے کہیں دور کا سفر ہوتا تھا ادن میں کیسے صبح صبح اٹھ کے تیاری شروع کرتا ہے اس لئے بچپن سے ہی میرا ہی دعا ہے جس کو جو ملا ہے مقدر سے مجھے تو جو ملا ہے دعاوں سے ملا ہے تو سفر ادن کا ہے توشے کی فکر کرتا جا کیونکہ وہاں نیکی کام آئے گا وہاں رواج نہیں مہمان نوازی کا ہے نا سب چیز نیکی سے خریدنا پڑے گا جیسے اس دنیاوی زندگی میں آپ کیسے بھی ایک روپیہ کمائیے آپ کا زندگی ایک روپیہ کا ہے آپ اربو روپیہ کمائیے اسی دنیا میں لوگ ترباہ لوڑ کر رہتے ہیں اسی دنیا میں لوگ قیمتی قیمتی فلیٹ میں رہتے ہیں کروڑوں عربوں کا فلیٹ ہے لوگوں کا اسی لیے ایک کمرہ میں بائیس آدمی اور بائیس کمرہ میں ایک آدمی ہے نا دبائی وغیرہ میں دیکھ کے آدمی لے ایک کمرہ میں بائیس تو لے بر لوگ رہتا ہے تو وہاں بھی یاقوت و زمرت کا جنت ہے میرے عالم لوگ اتنا بتاتے ہیں ٹی وی میں ایک سبان اللہ تخت سلیمانی سے زیادہ قیمتی ہے چلتے فرتے پڑھئے سبان اللہ سبان اللہ لا علیہ اللہ دروش شریف نیکی جمع کیجئے سفر آدم کا ہے توسے کی فکر کرتا جا وہاں رواج نہیں مہمان نوازی کا سب پیسہ سے پیسہ سے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عربی بات میں ہم بتائیں گے جو ہم نہیں بتا پائیں عالموں سے کنسلٹ کیجئے کیونکہ میٹرک پاس نیم الدین جبر دیر پیس کا قرآن پڑھا ہے بس تو جو بات سمجھ میں نہیں آئے عالم سے کنسلٹ کریا آج کل گھر کا آس پاس اور جتنے مدہر جگہ عالم موجود ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو عالم سے کنسلٹ کر لیجئے گا ہے نا ابھی ہم اردو ہی بتا رہے ہیں کیونکہ پھر دونوں طرف پڑھیں گے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کم پڑھا لکھا لڑکا لوگ کو ہم اردو بتا رہے ہیں زادے کے لئے عالم تو ہی ہیں ترجمہ تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے سب سے محبت کرو سب خوش سے سلام کرو تو موسی سے لڑو جو تم سے لڑے اسلام آگ کا بدلہ آگ ہاتھ کا بدلہ آگ کان کا بدلہ کان تو موسی صاحب اللہ کا کمبہ ہندو کافر مشرق کو سلام کرنا ہے میں کئی جگہ ڈال چکا ہوں کہ چیئر پرسن کو سلام کرنے کا فائدہ تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا دوست ہوا ہے جو سب سے زیادہ اس کے مخلوق کو نفع پہنچائے والے تم نے میرے لئے کیا کیا تو اللہ کیلئے کرنا اس کے بندوں کو نفع پہنچانا ہے اگر تم کسی کے ہاتھ پر ایک روپیہ رکھو گے تو وہ تم کو ستر ہزار دے گا وہ اپنے بندوں پر کسی کا احسان نہیں لیتا ہے مخلوق کو نفع پہنچانا ہے آلہ زرفی لوگ آلہ زرفی لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح عدب سے دیتے ہیں کہ بائیں ہاتھ تو خبر نہیں ہوتی اس لئے احسان کر کے جتانا خسلت کمینوں کی ہے احسان کر کے کبھی مت جتا یہ احسان ضائع ہو جائے گا خطبات حضرت غوث العظم پیرانے پیر دستگیر ایک آون صفحہ سے انٹھاون صفحہ تک میرے دادا پیر رانی کا ان کا سجرہ ہے میرا یا الہی دربراہ السلام غوث العظم السلام السلام غوث العظم السلام السلام غوث العظم السلام السلام قدو عالم السلام میں اسی ایمان عقیدت سے پڑھتا اور بتاتا ہوں یا خالق ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو میرا پیر لوگ مجھے منع کہے چپ ہو جائے کیونکہ صوفی عبد الرحمن کا واقعہ ستھی پورہ وڑا بہت لوگ جانتے پیر نے کہا تھا گوشت کا ساتھ تکڑا لینے کے لئے وہ واقعہ میں نے ڈالا ہوا ہے اس لئے میں اس ایمان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں یوٹیوب میں کہ میرا پیر لوگ مجھے منع کر رہے چھوڑ دیں مت کر تو السلام غوث العظم السلام السلام غوث العظم السلام السلام قدو عالم السلام ناظرین غور فرمائے کہ یہ حال تو نو سو سال پہلے کا تھا اور آج کا کیا حال ہے اگر آج حضرت غوث پاک موجود ہوتے تو کسی کو مسلمان ہی نہ کہتے آپ نے کہا اللہ کی رستی کو مجبوطی سے پکڑ اللہ کی رستی کو لیکن اللہ جس کو ہدایت و توفیق دے وہی فائض المرام ہوگا اور آج کل تو خدا پرستی کے نام پر دنیا پرستی کا بازار گرم ہے اس لئے کہا کہ حسین علیہ السلام کے نام سے جو لوگوں کو لڑائے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے ان کو میں محرم ڈال رہا ہوں آل حضرت کا چانے محبت کرنے والے کتاب ہے نام بھول رہے ہیں ابھی محرم تو جو حسین کے نام پر فساد کرے سرکار کا ارس ہوا سرکار کی شادی ہوئی ہوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تو ہم لوگ سرکار کا ارس مناتے ہیں اصل کے آیت تیس پارہ قرآن پانچ ٹیم نماز پیسہ ہوگا تو حاج اور جکات اور صحت ہوگا تو روزہ ہوگا آپس میں فساد مت کرو بہتر فرقہ سادی بیائے کرو تہترمہ فرقہ نہیں ہوگا ہر فرقہ میں جنتی ہے جو فسادی نہیں ہے فسادی کا ٹھکانہ جہنم یقرآن کسی بزرگ کا کال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے میری لفظ میری کہا ہے اس لئے سب امت ان کا ہے جو پڑھتا ہے کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ تو دنیا پرستی کا بازار گرم ہے کوئی محرم راز نہیں کوئی محرم راز نہیں ملتا کوئی محرم اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا گئی محرم کا مطلب ہوئی اس لئے کہا میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے جو علم ہیں بتاتے چلے جائیں گے یہ محرم کا ملفز اس شعر میں چھپا ہوا ہے اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد و نہا ہمارا محرم مانے دوست محرم محرم راز نہیں ملتا کسی سے درد و نہا کہا جائے اللہ محرم اقبال نے آج سے پچاس سال پہلی ہے شعر کہا تھا جو سو فردیس اچھے یہ پڑھنے سے پہلے میں نے پڑھ دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا ہے یہ کتاب میں بہت بار پڑھ چکا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد و نہا ہمارا اس کے بعد ڈالیں گے یہ کیا بتا ہے کیمیا پیدہ کنز مشتے گلے بوسہ زن آستان کامل ان کا ایک کلام ہے نجام جن علیہ محبوب الہی کے بارے میں کہ وہ بھی ہم ڈالیں گے انشاءاللہ تو یہاں سرکار آپ کا دربار میری لئے مثل کعبہ ہے یہ سب کعبہ والے ہیں کعبہ والے کی احلاد ہیں کعبہ بنائے کس نے ابراہیم علیہ السلام نے ہے نا تو یہ سید لوگ جتنے ہیں یہ آلِ ابراہیم ہے اور جتنا امتی ہے سب آلِ محمد ہے امتی سب آلِ محمد اور سید سب آلِ ابراہیم اسی لئے سید لوگ کو دو فائدہ ہوتا ہے نماز کی دعا سے آلِ محمد آلِ ابراہیم تو سید آلِ محمد بھی ہے اور آلِ ابراہیم بھی ہے نا پارٹ سکسٹی ٹو میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے انیس ہزار زبان میں ڈالیے اپنی مادری لوکل زبان میں ڈالیے اللہ تعالیٰ چاہے گا دین پہلا نمی صلی اللہ نے کہا میں دین بتاتا ہوں مجھے روزی کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ روزی بھی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی کا احسان نہیں لیتا ہے